ہیلو گائز ویلکم بیک تو سنگل مدر ولوگ تو آج بن رہا ہے ڈینر میں میگی بچوں کے لئے بنے گی میگی اور میرے لئے بنے گا پوہا میں نے اپنا پوہا یہاں واش کر کے رکھ دیا ہے بہت سارا دھنیا بھی ہے لیکن میں میگی بچوں کو جب تک نہیں دوں گی جب تک یہ روٹی فینش نہیں کریں گے کیونکہ دو روٹی ہی بچی ہیں صرف چھے روٹی بنا کے جاتے ہیں جس میں سے انہوں نے دو روٹی بچا دی ہیں تو بچے اگر روٹی فینش نہیں کریں گے تو میں ان کو میگی نہیں دوں گی ادھر میں نے ٹماتر بھی کٹ کر لئے تھے اور ادھر میں پیاج بھی چوب کر لوں گی تو کیا ہوتا ہے نا کہ میں ان کو بول کے جاتی ہوں کہ اگر تم یہ روٹیاں فینش کرو گے تو ہی میں تمہارے لئے کچھ سپیشل بناوں گی برنا نہیں اس بہانے ہم سے کم یہ روٹی تو فینش کر لیتے ہیں تو اس لئے میری ایک کنڈیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ اور پھر میں میگی کو بنانے سے پہلے پیکٹ میں ہی اس کو کرش کر لیتی ہوں کیونکہ پھر بہت بڑی میگی ہو جاتی اس میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ اچھے سے مطلب گھول نہیں پاتی ہے تو اس لئے میں پہلے ہی کرش کر لیتی ہوں پھر یہاں کیچی سے کٹ کے میں نے تینوں میگی کے پیکٹ جو تھے وہ کھالی کر لیے تھے پہلے مجھے ڈاؤٹ بھی ہو رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ نہ بن جائے یا پھر بہت کم نہ پڑ جائے پر پھر مجھے لگا کہ میں خود کے لیے تو پوہہ بنا رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ بچے آرام سے کھائی لیں گے ان کا پیٹ بھر جانا چاہیے تو اس کے بعد میں نے رکھ دیا تھے یہاں پہ گیس چلا کے برطن اور اپنے دونوں کے برطن کیونکہ دونوں چیزیں پھر ایک ساتھ بن جائیں گی مہگی بھی بن جائے گی اور پوہہ بھی ایک ساتھ بن جائے گا اور پھر ایک ساتھ بن جائے گا بچوں کے لیے میں نے مہگی بنائی تھی گھی میں تو یہاں میں نے کڑھائی گرم ہو چکی تھی تو میں نے گھی ڈال دیا اور اپنے میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا ریفائنڈ اور گھی بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا کیونکہ کڑھائی بہت زیادہ گرم ترمتی اور جیسے یہاں پہ گھی گرم ہو گیا تھا تو میں نے دونوں برطنوں میں ڈالا جیرہ تھوڑا تھوڑا سا جیرہ ڈالا ٹھیک ہے مہگی میں تو زیادہ نہیں ڈالا تھا پر میں نے اپنے میں ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے بھونی تھی پیاچ آدھی اس میں ڈال دی تھی آدھی میں نے پوہے میں ڈال دی تھی تو جب تک نہ مانوی ٹوشن سے آ چکی تھی تو مانوی نے آتی پوچھا کیا بنا ہے تو میں نے مانوی کو کنڈیشن بتا دی تھی سیم کوشن سال تک کہ کیا بنا رہی ہو آپ نے مہگی کے لئے بولا تھا تو میں نے بولا ٹھیک ہے پہلے تم روٹی فینش کرو تب ہی مہگی ملے گی برنہ نہیں ملے گی تو مانوی نے بھولا اوکے میں ختم کر دوں گی جلدی سے تو پھر وہ دونوں اندر بیٹھ کے روٹی فینش کر رہے تھے اور مانوی کو مل گئی تھی جیمز جو کی میں شاپ سے لے کے آئی تھی تو مانوی بھائی پوچھتی کہ یہ کھالو میں ابھی تو میں نے بولا ٹھیک ہے کھالو ابھی تو اس کے بعد میں نے ادھر پوہیں میں تمہارٹر بھی ہک کر لئے تھے اور ادھر جو بچے ہوئے تمہارٹر تھے وہ میں نے مہگی میں ڈال دیئے تھے اور مہگی میں ڈالنے کے بعد میں نے مندھایا اپنے پوہیں میں تھوڑا مسالہ جو کی بیسک مسالہ کیچن کا ہوتا ہے وہی اور اس کے علاوہ کوئی خاص نہیں اور بچوں کی جو مہگی مسالہ تھا وہی میں نے اس میں ڈالا تھا الگ سے کوئی بھی مسالہ نہیں ڈالا کیونکہ مانوی کو زیادہ مرچی لگنے لگتی ہے تو اس کی مانوی کی وجہ سے میں نے اس میں کوئی الگ سے مسالہ نہیں ڈالا صرف مہگی مسالہ ڈالا اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ان کو اچھے سے پکا لیا تھا مسالہ جسے کہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اپنا جیسے ہی مہگی کے مسالہ مکس ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ملا دیا پانی اور تھوڑا سا پانی اپنے پوہی میں بھی ڈال دیا تھا جس سے کہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور مانوی جب تک میں کچھن میں رہوں گی چکر لگاتی رہتی ہے کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے بس اس کو تو میرے پاس آنے کا بہانہ چاہیے اور دیکھیں میرا پوہ بن چکا ہے اور ادھر مہگی کے لیے جو میں نے پانی ڈالا تھا وہ بھی بوئل ہو چکا ہے اچھے سے تو اس میں ڈال دیتے ہیں مہگی اور مہگی بننے کے بعد میں نے اس کو تھوڑے دیر چلایا اور پھر میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا کہ جب تک اس میں اوبال آئے گا اور مہگی میں بہت اوبال آ چکا تھا دیکھا کھول کے تو اس میں پانیا بھی کافی سارا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو تھوڑے دیر کھول کے چلنے دیتے ہیں اس کے بعد میں نے تھوڑا دھنیا کاٹا اور مہنوی ادھر آکے کرنے لگی مستی مہنوی بھی چلنے لگی اور ادھر مہگی بن چکی تھی اور مہگی بنتے بنتے میرے ساتھ ہو گیا تھا موئے موئے تو موئے موئے کیسے ہوا دیکھ سکتے آپ پلیٹ نیچے گر گی تھی شکر ہے کہ زیادہ نہیں گری یا نیچے فرس پہ نہیں گری ورنہ سارا موئے موئے ہی نکل جاتا میرا تو بہت زیادہ نہیں گری تھی تو اوپر سے میں نے ڈال دیا تھا اس میں ہرا دھنیا ویسے سارتک کو نہیں پسند ہے پر پھر میں جبردستی ڈال دیتی ہوں اور پھر جو بچی ہوئی یہ مہگی تھی یہ میں نے سائیڈ میں لگ دیتی سارتک کو مانوی نے بتایا کہ ماما سینب مہگی گر گئی ہے اور پھر یہاں مجھے سارتک آ کے کچھ بتا رہا تھا مانوی کے بارے میں سٹوری تو اس کے بعد میں پھر بچوں کا مہگی اور اپنی پوہہ لے کے بیٹھ گئی تھی اور میں کارٹی تھی بھنڈی دونوں بچے بھی آگئی تھی کیونکہ شاعت میں بیٹھ کے ہم کر لیتے ناشتہ اور اس کے بعد ہمارا دینر جو تھا وہ فینش ہو چکا تھا پھر مجھے لگانی ہے صبح مشین جس کے لیے جب بھی میں مشین لگاتی ہوں تو ایک دن پہلے رات کو نکال کی بالکنی میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ نیچے فی ڈسٹرب ہوتی صبح صبح میں جلدی کام کرتی ہوں تو آواز آتی آواز جاتی نیچے تو لوگ ڈسٹرب ہوتے تو اس کے لیے میں رات کو تیاری کر کے سوتی ہوں ویسے بھی مجھے آتا تا ہر چیز کے لیے میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں پہلے مشین رکھنے کے بعد اس تار پلک ٹوٹا ہوا تھا تو میں اس کو پہلے ہی رات کو لگا چیک کر چھوڑ دیتی ہوں پانی بھی سائیڈ میں رکھ دیا تھا اس کے شیئر کرنا بلکل نہیں بھولوگے مجھے پتا ہے مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کروگے